کہاں سویا ہے چوکیدار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سیکڑا مار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار گیارہ میچ لگاتار جیتے پھر پتہ نہیں کیا ہوا آپ بہت سمجھدار لوگ آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا میں تو دیش کی پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں تو میں کوئی قیاس بھی نہیں لگا سکتا آپ ہی کچھ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ سچی کہہ رہے ہوں گے کیونکہ عوام کی جو آواز ہے دراصل وہی اصلی آواز ہوتی ہے باقی تو اچھا اس کے بعد اگلا کی ٹونٹی ہوا تو جیت بھی گئے یہ بھی کمال ہوا اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ بیچ میں گڑھ بڑھ ہوئی کہا وہ آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سیکڑا مار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار ابھی اشرف فاطمی صاحب سے کہا جائے کہ آپ جب پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ دو چار آپ کے کلاس میٹ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ پڑھائی کی ہے تو یہ دو چار کے نام بتا دیں گے اور ملوا بھی دیں گے لیکن اگر صاحب سے یہ کہا جائے کہ آپ نے جب پولٹیکل سائنس میں اے میں کیا تھا تو آپ کے ساتھ کسی نے پڑھائی کی تھی تو کوئی آدمی نہیں ملے گا ابھی اشفاق کریم صاحب سے پوچھا جائے آپ کے بزنس کیا ہے اور اس کے دو چار گراہت بتا دیجئے تو یہ نام بتا دیں گے لیکن ان سے پوچھا جائے کہ بٹنگر اسٹیشن پہ جواب چائے بیچ رہے تھے تو کس نے خرید کے پی آج تک مجھے کوئی نہیں ملے کوئی نہیں ملے تو میں تو شائر ہوں میں کہہ دیتا ہوں اپنے انداز میں بات کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے آپ ہی کہہ سکتے ہیں دلی تک جانی چاہیے ایسے کام نہیں چلے گا صرف پٹنا تک جائے گی تو کیسے کام چلے گا دلی تک جانی چاہیے ان مصروں پہ آواز کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوای اٹھا اگلا جو کافیا ہے اس کی دار چاہیے مجھے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوای اٹھا سب کچھ بکتا دیکھ کہ خوش ہے اپنے جے بی نڈا کہ جنتا مہنائی کی ماری کرتی ہاہاکار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار گیس سلنڈر کی قیمت بھی ایک ہزار کے پار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار با شکریہ با شکریہ با شکریہ